موسیقی خواب کی زخیراندوزی ربی کی فصل کو شدید متاسک کر سکتی ہے منافع خورو اور زخیراندوزوں سے کوئی نرمی نہ بڑھتی جائے خواب کی مسلسل فراہمی کے لیے انتظام اقدامات یقینی بنایا جائیں وزری آزم عمران خان کی خواب کی طلب اور رصد کی حوالے سے جائزہ اجراس میں ہدایت یہ جو نون لیگ معیشت چھوڑ کے گئی صرف بیمار معیشت نہیں تھی جناب سپیکر یہ دیوالیا ہونے کے قریب معیشت ہم نے ان کی دی ہوئی معیشت ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ریکارڈ کرزوں کا امبار وہ ہم نے واپس کیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو سرپلس میں لے کے گئے دیوالیا ہونے سے معیشت کو بچایا موجودہ حکومت نے ماضی کی غلطیاں درست کی اور سخت فیصلوں کے ذریعے معیشت کو سمحالا ترکی آفتہ ملکوں کے بارکس پاکستان میں جی ڈی پی کی شرح سے کرزوں کے تناسب نے کمی آئی جو بڑی کامیابی ہے وزیر طوانائی حموات اثر کا قومی اسمڈی میں اظہار خیال اسمان مرزا جی ٹی روڈ ریپ کیس اور جتوئی کیس ہمارے نظام انصاف کے لیے چیلنج ہیں ان کے عمومی مقدموں کے طور پر کیوں دیا جا رہا ہے پروسٹیکیوشن اور عدالت اپنے سرمداری نبھائیں ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانا ریاست کا فرض ہے وزیر اطلاع چہدری فوال حسین کا ٹویٹ کاروباری ہفتے کے دوسرے دن بھی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کاروچھان ہنڈرٹ انڈیکس 35 پوائنٹس اضافہ کس ساتھ پینتالیس ازار نو سو سولہ پر بند ہوا اندرونی اور بیرونی محاضوں پر متعدد چالنجز کے باوجود حکومت پاکستان معاشی استحکام کے حصول میں کامیاب رہی گلف نیوز کا مصمور افغانستان میں رماز سال سنتال اسلاق افراد شدید غزائی قلت کا سامنا کریں گے عالمی قبطوں نے مال امداد نہ کی تو افغانستان میں لوگ قہد کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار چائیں گے اقوام متحدہ کی تاریخ میں پہلی بار کسی ایک ملک کے لیے پانچ ارب ڈالرز کی خطیر رقم کی اپیر وزری آزم عمران خان کی جانب سے اقوام متحدہ کی اپیر کا خیر مکتب اس کے علاوہ زرعی یونیورسٹی ملتان کے سائنستان کی فروٹ پلائے کی پیدائشی صلاحیت ختم کرنے کے لیے سستی دوا بنانے سوات میں دہشتگردی سے متاثرہ افراد کے مسلوئی آزا کی پیول کاری اور سرد موسم میں گرمہ گرم سوپ کے حوالے سے ریپورٹس بھی کیابنٹار کا حصہ اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویجن نیوز کیابنٹار کے ساتھ میں ہوں ریزوان علیہ احمد اور میں ہوں سلمان کاؤسر ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں ڈیٹیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ساتھ لیے گا اگر تم جیسے غدار ہمارے درمیان نہ ہوتے تو ریاست پر منگول قابض ہم دونوں ملکے ابھی بہت سی جانے دیں گے تمہارے زبانے اگر گستاخی کریں گی تو میں انہیں تمہارے حلق سے کھیج دوں تم آج تک اس فتنے کا حصہ بنی رہے کچھ اور ضروری نہ مکمل کاموں کی تکمیل بھی انجام تک پہنچانا باقی ہے ظالم کے خلاف جنگ اگر ہزاروں سال بھی جاری رہے تو ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں موسیقا کیابنٹ آور کا آغاز کریں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ خاد کی زخیراندوزی ربی کی فصل کو شدید متاثر کر سکتی ہے انہوں نے حرایت کی کہ منافع خوروں اور زخیراندوزوں سے کوئی نرمی نہ بڑھتی جائے اسلام آباد میں خاد کی طلب اور عصد کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت سے وزیراعظم نے کہا کہ خاد کی مناسب پراہمی کے لیے انتظامی اقدامات یقینی بنایا جائیں انہوں نے کہا کہ کاشتکار تب کا ملکی بحشت میں ریر کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے تحریک انصاف حکومت نے ملکی تارک میں پہلی دفعہ کے ساندوز پولیسیاں مطارف کرائیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کاشتکاروں کو خاد کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے مربوط اقدامات کیے جائیں انہوں نے ہدایت کی کہ یوریا کے قلت سے مطالق افواہوں کے خاتمے کے لیے آگاہی مہم بھی شروع کی جائے اسلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ گزشتہ ہفتے کے دوران ملک میں خاد کی انیس ہزار میٹرک ٹرن سپلائے کے ساتھ ایک ہزار ٹرن اضافی یوریا خاد یومیاں فراہم کی گئی بریفنگ میں بتایا گیا کہ انٹی سمگلنگ اقدامات کے تحت خیبر پختونخواہ اور بلوچستان سے ترانوے ہزار بوری خاد پکڑی گئی ہے وزیراعظم عمران خان سے سمندری امور کے وفاقی وزیر سید علی حیدر زیدی اور امریکن بزنس کانسل پاکستان کے اگزیکٹیو میمبر ادنان اسد نے ملاقات کی ہے سمندری امور کے وفاقی وزیر علی حیدر زیدی نے وزیراعظم کو ساہلی سیاحت کی موجودہ استعداد اور وزارت کے اس فروغ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا وزیراعظم نے ساہلی سیاحت کے فروغ کے لیے اقدامات کو تیز کرنے اور محالی آری تحفظ میں یقینی بنانے کے لیے ہدایات کی ملاقات میں ادنان اسد نے وزیراعظم کو حکومت کے کاروبار دوست پالیسیز کے باعث سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد اور باگستان کے سیاحت کے شعبے میں امریکی کمپنیز کی دلچسپی کے بارے میں آگاہ کیا ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو سمیت اتحادی جماعتوں اور حکومت کے ماں بین مضبوط تعلقات اور باہمی تاون پر بھی تفصیلی گفتگو کی گئی ناظرین وزیراعظم امران خان سے پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر نے ملاقات کی ہے اس ملاقات میں ملکی فضائی حدود کے دفاع سے متعلق پیشہ ورانہ امور پر گفتگو ہوئی کچھ بات کریں گے قومی اسمبلی اجراس کے حوالے سے وفاقی وزیراعظم نے کہا ہے کہ مسلمی نون معیشت دیوالیا ہونے کے قریب چھوڑ کر گئی تھی اقتدار میں آتے ہی کرنٹ اکاؤنٹ کو سر پلس ملے گئے قومی اسمبلی میں مالی زمنے بل دوہزار اکیس پر عام بحث میں حصہ لیتے ہوئے وفاقی وزیراعظم نے کہا کہ کرونا وابابر کا بھوپانے کے لیے پاکستان کے سمارٹ لوگ ڈاؤن کے اقدام کو دنیا بھر میں سرہا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ سستی الین جی کی خریداری سے قومی خزانے کو عربوں کا فائدہ ہوا انہوں نے کہا کہ روانسال برامدہ تیس عرب ڈالر تک لے جائیں گے الین جی کی ڈیل ہم نے کی اسی کمپنی سے جس کمپنی سے انہوں نے کی تھی ہم نے سستی ڈیل کی اور کئی سو عرب روپے کا اس سے فائدہ ہوئے گا اور اس کے کارگو نومیمبر سے آنا بھی شروع ہو چکے ہیں پچیس عرب ڈالر سے پیپلز پارٹی حکومت سے ایکسپورٹ اٹھائی پہلے اس کو اکیس عرب ڈالر پہ نیچے لے گئے اور پھر تئیس عشارہ آٹھ عرب ڈالر پہ لاکہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا الحمدللہ جناب سپیکر اس وقت پچیس فیصد گروہ تیس فیصد گروہ ایکسپورٹ کی ہو رہی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تیس عرب ڈالر پہ ہم اس سال یہ ایکسپورٹ جو ہے وہ اپنی چھوڑیں گے جب بھی ٹریجری بنچز سے کوئی کھڑا ہوتا ہے ان کے پروپگنڈے کا جواب دینے کے لیے تو جیسے کالا چور چوری کر کے بھاگتا ہے ویسا یہ تقریر کر کے بھاگتا ہے یہ جو نون لیگ معیشت چھوڑ کے گئی خود کہتے تھے جانے سے پہلے کہ ہمارے بعد جو بھی آئے گا اسے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا ظاہر ہے پتا تھا کہ بیمار معیشت ہے صرف بیمار معیشت نہیں تھی جناب سپیکر یہ دیوالیا ہونے کے قریب معیشت جب ہمہائے ہمیں دوست ممالک سے مدد لینی پڑی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ریکارڈ کرزوں کا امبار وہ ہم نے واپس کیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو سرپلس میں لے کے گئے دیوالیا ہونے سے معیشت کو بچایا اور پھر واپس گروت پہ لے کے گئے جو پچھلے سال کی پروویجنل فگر آئی ہے گروت کی وہ الحمدللہ چار فیصد آئی ہے حکومتی عراقین آلیا حمزہ کمل شوزم اور ایم کیو امران صلاح الدین نے کہا کہ حکومت نے قانون سازی کے ذریعے کارسکاروں تک ذریعے جناس کا فائدہ پہنچایا انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ مہنگائی کی شرح میں کمی لائے اپوزیشن کے عراقین ملاول بھٹو زرداری آجا محمد آصف عبدالقادر پٹیل اختر میگل اور مولانا اکبر چترالی نے کہا کہ زمنی مالیاتی بل سے مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ ہوگا وزیر اطلاع چودری فواد حسین نے کہا ہے کہ عثمان مرزا جی ٹی روڈ ریپ کیس اور جتوئی کیس ہمارے نظام انصاف کے لیے چیلنج ہیں اپنے ٹویٹ میں وفا کی وزیر نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ یہ کیس روزانہ کی بنیادوں پر کیوں نہیں چل رہے اور ان کو عمومی مقدموں کے طور پر کیوں لیا جا رہا ہے چودری فواد حسین نے کہا کہ پروسیکیوشن اور عدالت اپنی ذمہ داری نبھائیں ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانا ریاست کا فرض ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر مستحقم کرنے کے لیے ایکنومک ڈپلومسی کو فروغتے رہے ہیں میڈریٹ میں دورہ سپین کے حوالے سے صحافیوں سے گپتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سپین کے وزیر خارجہ سے ملاقات بہت اچھی رہی ملاقات کے دوران بات ہوئی کہ کس طرح اپنے تعلقات کو ایکنومک پارٹنشپ میں تبدیل کرنا ہے جبکہ پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے دنیا کو آگاہ کیا ہے اسلاموفوبیا کا تدارک کرنا ضروری ہے پاکستان نے اس معاملے پر قلیدی کے دار ادا کیا ہے وزیر خارجہ نے امری واقعے پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ معصوم لوگ متاثر ہوئے جس کا افسوس ہے متاثرین سے اظہار تازیت کرتا ہوں مزیر اعظم نے واقعے پر کمیٹی تشکیل دے دی جو پورے عوامل کا جائزہ لے رہی ہے ریپورٹ آ جائے تو اسے پبلک کر دیا جائے گا مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈریڈ میں یو این ورل ٹیوریزم ارگنائزیشن کی سیکیٹری جنرل سے ملاقات کی ہے کچھ بات کریں گے پاکستان سٹاک ایکچینج کی کاروباری ہفتے کا تیسرا دن اور تیسرے دن بھی پاکستان سٹاک ایکچینج میں تیزی کاروجہان برقرار ہنڈرڈ انڈیکس میں پینتیس پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا اور ہنڈرڈ انڈیکس پینتالیس ہزار نو سو سولہ پر پہنچ کر بند ہوا سٹاک مارکیٹ میں ایک آون کروڑ تینٹالیس لاکھ چھراسی ہزار سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا جن کی مالیت دس ارب ساٹھ کروڑ انتالیس لاکھ روپے سے زیادہ تھی سٹاک ایکچینج میں ایک سو ستتر کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ایک سو اناسی کمپنیوں کے شیئرز میں کمی جبکہ اکتیس کمپنی کے شیئرز کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ناظرین پاکستان کی موجودہ حکومت نے پائدار ترقی کو یقینی بنانے کے لیے معیشت کو درست راستے پر ڈال دیا ہے ترسلات زر ریکارڈ سطح پر انتیس آشاریا چار بلین ڈالر تک پہنچ گئے ہیں جو ایک سال پہلے تائیس آشاریا ایک ڈالر تھی جبکہ ٹیکسز میں مالی سال دو ہزار اکیس میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اسی طرح نان ٹیکس ٹریونیو اضافہ سولہ سو تیس ارب روپے تک پہنچ گیا ہے اندرونی اور بیرونی محاظوں پر متعدد چیلنجز کے باوجود حکومت پاکستان کے کامیابی سے معاشی استحکام کے حصول میں کامیابیاں مل رہی ہیں گلف نیوز میں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے شایعہ مضمون کے مطابق کوویڈ کی وجہ سے عالمی معیشت بلی طرح متاثر ہوئی تاہم دانشمندانہ پالیسیز کے وجہ سے پاکستان کی معیشت نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور رما مالی سال کے دوران جی ڈی پی کی شرعہ نمو تقریبا پانچ فیصد کی طرف چاہ رہی ہے ٹیکس وصولی عداف سے بڑھ گئی زخائر میں بہتری آئے کرنڈ اکاؤنٹ دوہزار گیارہ کے بعد سب سے کم ریکارڈ ہوا پاکستان کی معاشی کارکردگی کو بینالکوامی مالیاتی فنڈ ورلڈ بینک ایشن ڈیویلیمنٹ بینک موڈیز فیچ ایس این پی وغیرہ سمیت تمام بینالکوامی مالیاتی اداروں نے سرہا ہے اسی پر بات کریں گے محصد موجودہ ملک شاہد صلیم صاحب ماہر اقتصادیات ہیں ماہر معاشیات ہیں السلام علیکم ملک صاحب جی والیکم سلام جی ملک صاحب اچھی چی خبریں آ رہی ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اور آج بھی سٹاک مارکیٹ کو ہمیں دیکھ رہے ہیں پوزیٹیو رہا اور مصبت رجحان پر پہنچ کر بند ہوا اور ساتھ جو گلف نیوز نے ایک آرڈیکل دیا ہے پاکستان کی شرعہ نمو کے حوالے سے اب سمجھ رہے ہیں ہماری اقتصادیات واقعی مستحقی استحقام کی طرف جا رہی ہے دیکھیں جی آج جو سٹاک مارکیٹ میں اچھا رجحان رہا اس کی مین چیز کل شام ہی کو انڈیکیشن ہو گئی تھی کہ راہل پنڈی چیمبر آف کامورس کی آل پاکستان پریزیڈنٹ کی چیمبر کی صدور کی ایک کانفرنس کل اسلام آباد میں منقل کی تھی راہل پنڈی چیمبر کامورس میں جس میں کہ مہمان خصوصی تھے وزیراعظم پاکستان تو وہی پہ جب ان سے ملقات ہوئی پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیڈرز بیٹھے ہوئے تھے تو اس دوران میٹنگ کے دوران ہی وزیراعظم صاحب سے ہم نے کچھ گزارشات کی تھی کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں لیکن ابھی مزید اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو آپ کچھ چیزیں ہماری مانیں سنیں اور ان پہ کچھ انسٹرکشنز جاری کریں تو کل ہی سٹاک مارکٹ اچھی ہو جائے گی جو کہ ہم بہت خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں وزیراعظم پاکستان کو انہوں نے باتیں ہماری سنی اور انہوں نے اس پہ ایگری بھی کیا اور کچھ اسٹرکشنز اسی وقت جاری کی تو آر سٹاک مارکٹ میں بہتری آ گئی اس میں جو مینی بجٹ تھا اس پہ بھی ڈسکشن گزشتا کل وزیراعظم صاحب سے ہوئی اور ہم نے ان کو یہی کہا کہ جی دیکھیں پہلے بھی ہم آپ کے تھے امپورٹس پہ ہم کٹ لگا رہے ہیں پابندی لگا رہے ہیں ٹسکریج کر رہے ہیں تو پھر امپورٹ سبسیٹیوٹ لازمی دینا چاہیے جب تک امپورٹ سبسیٹیوٹ نہیں ہوگا چیزیں بہتری کی صرف نہیں چاہیں گی انہوں نے کہا بلکل میں مزید انڈسٹریل زونز ایکنومک زونز پہ میں آپ کے ساتھ ہوں اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس بڑھانے کے لئے انہوں نے کہا کہ جی بتائیں چاہے مشینز امپورٹ کرنی ہیں جو بھی آپ کو سہولتے چاہیے انہوں نے ایس پی آر میں بہت ریفارمز لے کے آئے ہیں لیکن مزید ہم ریفارمز لے کر آئیں گے تاکہ ٹیکس نیٹ کو بلکل بڑھایا جائے لیکن ساتھ تک بزنس کمیونٹی کی حیراسمنٹ نہ ہو بزنس کمیونٹی کو تنگ نہ کیا جائے تو یہ وہ چیزیں ہی چور کل وزیراہمز صاحب نے تقریب میں بڑی کھل کے ہمارے ساتھ میٹنگ میں بہت انہوں نے ایگری کی بہت شاہد صاحب آپ نے تفصیل اس ملاقات کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے آپ نے ان کو اپنے ریزرویشن سے آگاہ کیا اور انہوں نے بھی آپ کو ایک انہانی کرائی کہ بلکل معاملات ٹھیک طریقے سے چلیں گے گلف نیوز کے آرٹیکل کے حوالے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بہت تعریف کی ہے پاکستان کی پولیسیوں کی اس کو آپ کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اس کے علاوہ نہ صرف گلف نیوز کا مضمون اس پر چھپا ہے کہ پاکستان نے کس طرح کرونا کے باوجود اپنی معیشت کو بہرانوں سے نکالا اور کس طرح سے سٹیبلیٹی کو سسٹین رکھا بلکہ اس کے علاوہ اگر ہم باقی بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی بات کریں ورلڈ بینک ایشن ڈیویلپمنٹ بینک موڈیز اس کے علاوہ ایس این پی وقیرہ تمام جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں وہ پاکستان کی معیشت کی جو رفتار ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں ہماری مہنشی پولیسیوں کی تعریف کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ بڑی مصفت انداز سے پاکستان میں جو انویسمنٹ وہ بڑھ رہی ہے تو کتنا ایمپورٹنٹ سمجھتے ہیں آپ اس کو دیکھیں یہ بہت خوش ایمپورٹنٹ ہے اور بہت خوشائند بات ہے کہ دیکھیں اب فگرز جو ہے وہ بول رہی ہیں جیسے کہ کل رزاق داؤد صاحب وزیعظم صاحب موجود ہے تو ان سے بات ہو رہی تھی تو پہلی طرح پاکستان کی تاریخ میں ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ ہمارا گروہ ریٹ جو ہے وہ بڑا ہے ہمارا انڈسٹر گروہ جو ہے وہ ٹھوٹیم پرسنٹ اس طریقے سے دیکھیں یہ وہ پگرز ہے جس سے اب انٹرنیشنل دنیا اور جو ریٹنگ کمی چاہے وہ موٹیز ہے چاہے کل اس کی ریپورٹ ہے اس کے مصبت چیزیں جو ہے ایکنالجج کی جا رہی ہیں گروہ کے دوران جو پاکستان کی پولیسی رہی ہیں اور بزنس کمیلٹی کے حوالے سے کہ لوگ ڈاؤن ڈسکریج کیا گیا سمارٹ لوگ ڈاؤن کی پولیسی کو اپنایا گیا اور بہتری نتائج حاصل کیا گیا جس کے سمرات آج ہمارے سامنے ہیں بہت شکریہ ملک شاہد سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی رائے کا اظہار کیا کے لیے امداد کا وعدہ کیا گیا تھا میں نے عالمی برادری سے افغانستان میں انسانی بہران سے بچنے کے لیے مدد کی اپیل کی تھی افغان عوام کو گزشتہ چالیس سال سے خانہ جنگی کا سامنا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جانب سے افغانستان کے لیے امداد افلاس اور صحت کے مسائل سے نمٹنے کے لیے پانچ ارب ڈالرز کا تخمینہ لگایا ہے ادارے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دو دہائیوں سے جنگ کے شکار افغان عوام کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے چار ارب چالیس کروڑ ڈالرز کی ضرورت ہے جبکہ میں پناہ لینے والے لاکھوں افغان کی مدد کے لیے مزید 62 کروڑ 30 لاک ڈالرز درکار ہوں گے اقوام متحدہ نے تاریخ پہلی بار کسی ایک ملک کے لیے پانچ ارب ڈالرز کی خطید رقم کی اپیل کی ہے اقوام متحدہ کی اپیل پر امریکہ نے افغان عوام کے لیے 30 کروڑ 80 لاک ڈالرز دینے کا اعلان کیا ہے یہ رقم صحت خوراک کے شعبوں پر خرج کی جائے گی اگست میں طالبان کے اقتدار سبھال لنے کے بعد امریکہ نے افغان کے بیرون ملک اساسوں کو منجمد کر دیا تھا جس وجہ سے ملک شدید مالی مسائل کا سامنا ہے اور غربت مہنگائی بیرزگاری کا سامنا بھی ہے ماہرین پہلے ہی خبردار کر چکے ہے کہ افغان میں رواسال 47 لاکھ ہفتہ شدید غزائی کلت کا سامنا کریں جن میں 11 لاکھ بچے بھی شامل ہیں مناظرین افغان 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 کو اس وقت اشرید سادی صورتحال اور انسانی بہران کا سامنا ہے ایسے میں چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ اپنے بینکوں میں منجمیت افغان افغان اساس ہو کے ساڑھے نور ارب ڈالر سے زیارہ کی رقم جاری کرے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے بیجنگ میں میڈیا بریفنگ میں کہا کہ امریکہ افغان کے مرکزی بینک کے احساس باحال کرے انہوں نے کہا کہ امریکہ افغان پر آئید یک طرفہ پابندیوں کا بھی خاتمہ کرے کیونکہ ایک پابندیوں کے نتیجے میں افغان مزید خراب ہو رہی ہے ناظرین افغان کی صورتحال پر سٹریس ہے یا سٹریس نہیں ہے وہ زکدہ کی سٹریس ہے میں بھی سٹریس ہوں میں بھی سٹریس ہوں موسیقی یہ راجوانوں کی جانے پھلواتی اور بوٹ پھانے کے لیے بریک سے پہلے ہم بات کرتے ہیں افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے اقوام متحرہ نے پانچ ارب ڈالرز کی امداد کی اپیل کی ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بن اقوامی مور ڈاکٹر حسین شہید سورورتی صاحب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب پچپن فیصد سے زیرہ آبادی ہے افغانستان کی جسے اس وقت سامنا ہیں بھوک افلاس غربت بیروزگاری کا اور سینٹالیس لاکھ اگر تو بھی اگزیکٹ اگر بات کی جائے جو شدید کرٹیکل ہیں اس وقت جنہیں بھوک افلاس اور اس موسمی شدد کا سامنا ہے گیارہ لاکھ بچے بھی شامل ہیں پانچ ارب ڈالرز بہت بڑی رقم ہیں اقوام متحدہ نے جو اپیل کی ہے دیکھیں یہ سب سے پہلے تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ کا شکر ہے کہ کسی نہ کسی نے کوئی نہ کوئی باتی تو کی ہے ابھی تک تو ہر ایک اس کو طالبان کی نظر سے دیکھ رہا تھا ہر ایک یہ دیکھ رہا تھا کہ افغانستان میں امریکہ جس طریقے سے گیا ہے جو حکومت آئی ہے جو حکومت گئی ہے خدا کے بندوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ دو چیزیں ممکنات ہیں جو کہ ہر ملک کے ساتھ ہوتی ہیں ایک سیاست ایک اس کی عوام ہم سیاست کو اس کی عوام عوام کو کمپرومائز کر گئے ہیں سیاست میں ٹالر جو ہیں عقوام متحدہ نے مانگ لیے ہیں ان میں کچھ اور چیزیں بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلے تو طالبان کو چاہیے تھا کہ وہ یونائٹی نیشن سے ہی رابطہ کرتے کہ وہ کسی طریقے سے یہ اپیل کرتے کیونکہ لازمات ہے بھلے کوئی طالبان کی حکومت کو مانے نہ مانے افغانستان تو ایک ملک ریاست کے طور پر تو دنیا کے نقشے پر موجود ہے اور ہر صورت میں عقوام متحدہ کی ذمہ داری اس لحاظ سے بھی بنتی ہے کہ وہ ان کی انداز کرتا لیکن جو ایفرٹ سب سے زیادہ جو ایمپورٹنٹ اس طرف نظر آتی ہے وہ وہ تھی جو کہ اسلام آباد میں ایکٹیوٹی ہوئی کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ سب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے معاملات کو جو ہے زیادہ سینسیٹائز کیا پاکستان نے اس کی لیڈ لی میرا یہ خیال ہے کہ یہ اغوان عوام کے لیے پاکستان کے جیسے جو اغوانستان کے دوست ممالک ہیں کہ وہ جس معاملے کو سینسیٹائز کرنا چاہتے تھے وہ ہو گیا اور بلاخر اقوام متحدہ جیسی ایک بین الاقوامی تنظیم جو ہے وہ حرکت میں آئی اور اس نے مزید بھی ساری دنیا کو اس کا احساس دلایا ہے ٹھیک حسین شہید سوروردی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف اقوام متحدہ نے جس رقم کی بات کی ہے وہ تقریباً پانچ ارب ڈالر ہے اور جو منجمد اساسیں امریکہ جن کو بحال کرے گا وہ تقریباً نو ارب ڈالر بنتے ہیں تو اگر صرف اساسیں ریلیس کرتی ہیں جائیں افغانستان کے تو بہت بڑی مشکل حل ہو سکتی ہے اور انسانی بہران سے بہ آسانی نکلا جا سکتا ہے پھر اس کے بعد جب عالمی طاقتوں کی بات آتی ہے کہ وہ افغانستان کی مدد کیلئے آگیا ہے تو سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا نہ کرنا وہ تو ایک الگ اشو ہے جب انسانیت کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو نہیں نکتا کہ انسانیت کے ناتے وہاں کے لوگوں کی بچوں کی خواتین کی مدد کرنی چاہیے جو لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں نہ وہاں تعلیم ہے نہ روزگار ہے نہ وہاں پر لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ ہے دیکھیں اس وقت جو آپ کے سوال کے دو حصے ہیں پہلے کا میں بعد میں جواب دیتا ہوں دنیا میں جب بھی ہم اس طرح کی بات کرتی ہیں ہم بات کرتے ہیں ہائی پولیٹکس اور لو پولیٹکس ہائی پولیٹکس کا مطلب سیکیورٹی ریلیوٹیڈ اور لو پولیٹکس کا مطلب اقتصاد سے تعلق رکھنے والے جو بھی جو ایسپیکٹس ہیں ایک ریاست کے تو یہ آپ کی بات بلکل درست ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بھلے ہم اس ملک سے سیاسی لحاظ سے کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں عوام کا جو ہے اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا ہے عوام کو جو ضروریات زندگی ہیں وہ ان کو برابر محیق کی جاتی رہیں لیکن ہم اگوانستان کو جیسے میں نے شروع میں بھی بتائے ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہیں جہاں تک آپ نے یہ بات کیے کہ یہ پانچ ارب ڈالر یونائٹی نیشن نے اپیل کی ہے جبکہ دوسری طرف نو ارب ڈالر جو ہیں وہ امریکہ نے اساس منجمید کیا ہوئے ہیں اگوانستان کے تو ذہن میں رکھئے گا جیسے میں نے بتایا یہ دو ایسپیکٹس ہیں تو یہ نو ارب ڈالر جو ہیں جو اساس منجمید ہوئے ہیں یہ اصل میں اس سیاست کا حصہ ہے تو اگر امریکہ اس کا ریلیز نہیں کر رہا ہے تو اس سیاست کی وجہ سے نہیں کر رہا ہے جو انڈسٹینڈبل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر امریکہ کسی طریقے سے انسانی جو جو ضروریات ہیں اس کے تحت اگر کوئی امداد کرتا ہے تو وہ پھر ڈائریکٹ عوام جو ہے طالب آفغانستان کی ان کے زمرے میں آئے گا بہرحال وہ سیاست کے لحاظ سے تو دیکھا جائے تو امریکہ کی تو پوری کوشش ہوگی کہ طالبان حکومت جو آئے اس وقت آئے وہ ناکام رہے اور اس کی ناکامی کی ایک کانٹریفیوشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس جو اساسیں ہیں اغانستان کے ان کو منجمید رکھے تاکہ زیادہ زیادہ اغانستان کی جو اس وقت کی انتظامی ہے اس کو ناکام ظاہر کیا جا سکے تو یہ وہ بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پاکستان ٹیلیویجن نیوز کو اور افہان عوام کی مدد کرنے کے لیے طالبانوں کو بد کو تسلیم کرنا نہ کرنا ایک الگ ایشو ہے لیکن جو نیک نیتی ہے وہ اگر پوری طرح سے جیسے پاکستان نے کوشش کی ہے اوائیسی نے کوشش کی ہے اور اوائیسی کے ممبر ممالک کی جانے سمجھ رہے ہیں رسپانس بھی آ رہا ہے سلمہ اور بہت ساری امدادی دارے اپنے ایکٹیوٹیز اور خاص طور پر اگر پاکستان کی بات کی جائے سعودی عرب کی بات کی جائے مسلم ممالک کی میجورٹی افہان عوام کی مدد کے لیے آ گیا رہے ہیں لیکن ایک دفعہ پھر وہ ممالک جو بیس سال تک جنہوں نے افہانستان میں وقت گزارا ہے وہاں پر انسٹرسٹرکچر کو تباہ کیا اور وہاں پر افہان عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا وہی ان کے اساسوں کو منجبت کر کے بیٹھے ہیں ان کی جانب سے کم از کم تھوڑا سا ذمہ تاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اساس سے بحال کی جائے تھا کہ افہانستان کے عوام اپنے روز مرہ زندگی اور معمول کی زندگی گزار سکے اب بلکل خبروں کا سلسلہ کچھ آگے بڑھاتے ہیں صدر ممالکہ ڈاکٹر آر فلوی نے آئین کے آرٹیکل پچھتر کے تحت تین بلو کی منظوری دے دی ہے صدر ممالکہ کی جانب سے منظور ہونے والے بلو میں جوینائل جسٹس سسٹم ترمیمی بل دو ہزار بائیس اس کے علاوہ اسلام آباد کیپٹل علاقہ جات بچوں کے تحفظ کا ترمیمی بل دو ہزار بائیس اور بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ناشنل کمیشن ترمیمی بل دو ہزار بائیس کی منظوری دی گئی ہے صدر ممالکہ ڈاکٹر آرٹیکل ایک سو چھپن کے تحت شاکت فیاس ترین کی بطور وزیر خزانہ ممبر قوم اقتصادی کانسل کی منظوری بھی دی صدر دکٹر آریف علوی کا وفاقی موتسب کا بینک کو فراڈ سے متاثرہ شخص کو رقم واپس کرنے کا حکم برقرار رکھتے ہوئے نیشنل بینک کو حکم دیا ہے کہ وہ فراڈ سے متاثرہ شہری کو پانچ لاکھ روپے کی رقم لازم واپس کرے صدر ممالکہ نے کہا کہ افسوس ہے کہ بینک اپنے ہی منجر کے فراڈ کا نشانہ بننے والے صارفین کو انصاف نہیں دے رہا بینک منجر کے دستخط اور مہرشدہ رسید درست ہے اور بینک اس کی پابندی کا مچاز ہے انہوں نے کہا کہ بینک منجر کے اقدام بے ذابطگی اور بد انتظامی کے زبرے میں آتے ہیں سابق پانچ منجر نے دستخط اور مہرشدہ رسید شہری کو دی مگر رقم ایکاؤنٹ میں جمع نہ ہوئی چھپن شہریوں سے فراڈ کے ذریعے نو کروڑ اسی لاکھ روپے کی رقم ہتھیائی گئی نیشنل بینک نے رقم واپس کرنے کے حکم کے خلاف صدر مملکت کو اپیل دائر کر رکھی تھی نیشنل پرائز مونیٹرنگ کمیٹی کمیٹی کا اجلاس وزیر خزانہ شوکر ترین کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا جس میں کھانے پینے کی بنیادی اشیاء کی قیمتوں کا جائزہ لیا گیا کمیٹی کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ہفتہ وار حساس قیمتوں کے اشاریے میں صفر اشاریہ صفر آٹھ فیصد کا معمولی اضافہ ہوا ہے تاہم کھانے پینے کی تئیس اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئے جبکہ بائیس میں استحقام رہا اجلاس میں آٹے کی کی قیمت اور دستیابی پر اتمنان کا اظہار کیا گیا کمیٹی نے چینی کی قیمت اور زخائر کا جائزہ لیتے ہوئے مختلف شہروں میں چینی کی قیمت میں معمولی اضافہ پر تشویش کا اظہار کیا کمیٹی کو بتایا گیا کہ چینی کی قیمت میں معمولی اضافہ بارش اور دھن کے باعث سپلائی متاثر ہونے کی وجہ سے ہوا مزیر خزانہ نے حکومت پنجاب خیبر پختونکھا اور اسلام آباد انتظامیہ کے جانب سے سستہ اور سہولت بازار کے ذریعے کھانے پینے کی بنیادی اشہ کی مناسب دام و فراہمی کو سراحہ ہے پاکستان میں کرونا کیسز میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے چیئرمن ان سی او سی اصد امر نے کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے لوگوں کو محتاط رہنے اور ویکسینیشن مکمل کرانے کے لیے ہدایت کی ہے صدف افسل اس بارے میں رپورٹ کریں گی نیشنل کمان انڈروپریشن سینٹر کے آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے میں کرونا کے دو ہزار چوہتر نئے کیسز رپورٹ ہوئے مضبط کیسز کی شرعہ چار اشاریا سات سفر تک جا پہنچی مزید تیرہ افراد جان کی بازی ہار گئے حکومتی اقدامات کی بدولت اب تک سولہ کروڑ سے زائد ویکسین کی ڈوزز لگوائی جا چکی ہیں اسی حوالے سے نیشنل کمان انڈروپریشن سینٹر میں چیئرمن ان سی او سی اسد عمر نیشنل کارڈینیٹر میجر جنرل محمد زفر اقبال اور وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائیت صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کی صدارت میں کرونا وائرس سے نمٹنے اور ویکسینیشن کے مقررہ اہداف حاصل کرنے کے لیے کام کرنے والی صوبائی اور زلائی سطح کی ٹیموں کو تاریفی اصنات اور شیلز دی گئیں چیئرمن ان سی او سی اور وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ جن افراد کو چھ ماہ قبل مکمل طور پر ویکسین لگائی گئی تھی اور ان کی عمر تیس سال سے زیادہ ہے انہیں جلد بوسٹر ڈوز لگوانی چاہیے کرونا کا مرض جو ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے تیزی سے اس وقت وبا کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اس لیے جو بالکل بنیادی احتیاطی تدابیر ہیں میں ایک دفعہ پھر اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں سے کہوں گا کہ ان کو ضرور فالو کریں ماس ضرور پہنیں سب سے امپورٹنٹ اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں کروائی بھی تو فوری طور پر ویکسینیشن کروائیں اگر ایک ڈوز لگوائی تھی اور اس کو چار ہفتے گزر گئے ہیں تو دوسری ڈوز کے لیے ضرور فوری طور کے اوپر جائیں فورم کو بتایا گیا کہ اٹھالیس فیصد لوگ مکمل ویکسین شدہ ہیں ملک میں اومیکرون کے پھیلاؤں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہر شخص ویکسینیشن جلد مکمل کروائے صدف افضل پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اسلام آباد اتطلاعات اور اشیات کے وزرابہ ملکت فروخ حبیب نے کہا ہے کہ وزریعظم اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کا حل چاہتے ہیں انہوں نے تمام سفارت خانوں کو اوورسیز کے مسائل حل کرنے کی ہدایت دے رکھی ہیں اسلام آباد نے تقریب سے خطاب کرتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ملک جمہوری نظام میں شامل کرنا چاہتے ہیں پہلی بار بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دلایا گیا فروخ حبیب نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ملک کی خوشحالی کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کریں میں آج خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بیرون ملک پاکستانیوں کا کہ جنہوں نے اپنی ریمیٹنسیز کی تعداد کو جو ہے وہ بڑھایا اور خاص طور کے اوپر پچھلے ایک سال کے اندر جو ہے وہ آٹھ ارب ڈالر سے زائد جو ہے وہ انہوں نے بڑھائی پہلے ہمارے پاس بائیس تیس ارب ڈالر آ رہے تھے اور پچھلے سال جو ہے وہ تیس ارب ڈالر جو ہے وہ ریمیٹنسیز آئی اور انشاءاللہ یہ رقم اس سال جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ کراس ہوگی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں وہ اپنا سرمایہ پاکستان کے اندر لے کر آئیں یہاں پر آپ کے پاس انویسمنٹ اپرچونٹیز موجود ہیں یہاں پر تورزم کے اندر بے شمار اپرچونٹیز موجود ہیں جہاں پر آ کر آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں شہرمن کشمیر کمیتی شہریار آفریدی نے کہا ہے کہ سمندر پار پاکستانی کشمیر کاؤز کے لیے بلا معافظہ پاکستان کے صفیر کا کردار ادا کر رہے ہیں اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانی اس کنونشن سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی اولین ترجیح پاکستانیوں کو بائزت مستقبل دینا ہے شہریار آفریدی نے کہا کہ حکومت کی موثر پالیسی سے کشمیر دنیا میں پلیش پوائنٹ بن چکا ہے اب بھارت کا ٹوٹنا نوشتہ دیوار ہے مقبوضہ کشمیر میں بہت جل بھارتی جبرو ظلم سے نجات حاصل کرے گا سینیٹ میں قائد ایوان سینیٹر ڈاکٹر شہزار وسیم سے جرمنی کے صفیر برنھارڈ سٹیفن شیلک نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور دو طرفہ اقتصادی پارلیمانی روابط مزید بڑھانے کے علاوہ اہم امور پر تباتہ خیال کیا سینیٹر ڈاکٹر شہزار وسیم نے کہا کہ باکستان جرمنی کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور دو طرفہ اقتصادی اور معاشی تعاون کو مزید فروغ دینے کا خواہ ہے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے معاوین تجارتی تعاون کے لیے بھرپور مواقع موجود ہیں جرمن صفیر نے سینیٹر ڈاکٹر شہزار وسیم کو پی ٹی آئی کے ڈپلومیٹک اینڈ انٹرنیشنل افیرز شعبے کے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارک بات دے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وزیراعظم کی معاوین خصوصی محمد شہزار ارباد کی ذریعہ صدارت بزارتوں کی کارکردگی کے جائزہ اجلاس شروع ہو گئے ہیں دو ہفتوں تک جاری رہنے والے ان اجلاسوں کے دوران روہ مالی سال کے دوسری سیماہی کے دوران بزارتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا شہزار ارباب نے کہا کہ کارکردگی کے معاہدے پابندی وقت کے ساتھ نتائش پر مپنی سروس ڈیلیوری میکینیزم کی ترویج کے سلسلے میں بہترین گورننس ٹولز ثابت ہو رہے ہیں ان معاہدوں کے ذریعے تمام وزارتیں ملک کی ترقی کے لیے متنوے اہداف کے حصول کے لیے مل کر کام کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ دو مالی سالوں کے دوران وزارتوں کے ذریعے حاصل کیے جانے والے کل ایک ہزار نوے اہداف میں سے چار سو اچھبیس اہداف مالی سال دو ہزار اکیس بائیس میں مکمل کیے جائیں گے چار سو اٹھاسی اہداف مالی سال دو ہزار بائیس تئیس میں مکمل کیے جائیں گے جبکہ ایک سو چھہتر جاری رہنے والے اقتامات ہیں محکمہ جیل خانہ جاد پنجاب پنجاب انرجی ایفیشنسی این کسنرویشن ایجنسی اور ٹیلی فون ایجنسی آف پاکستان کے ماں بین جیلوں کو سولارائز کرنے کی مفاہمتی یاد داشت پر لاہور میں دستخط کیا گئے تقریب کے مہمانے خصوصی وزریعالہ پنجاب سردار عثمان بوزار تھے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزریعالہ نے کہا کہ جیل کو شمسی تابانائی پر منتقل کرنے کے لیے پینتیس میگا وارٹ کا سولر پاور پلانٹ لگایا جائے گا جس سے بجلی کے بلوں کی مد میں ادا کی جانے والی خطیر رقم کی بچت ہوگی وزریعالہ نے کہا کہ صوبے میں یونیورسٹیز کی سپلورائزیشن کے پرگیم کا بھی آغاز ہو چکا ہے وزریعالہ نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے دور افتادہ سکولز اور بریادی مناکز صحت کو شمسی تابانائی پر منتقل کیا جا رہا ہے خیبر پختونخواہ کے وزیرعالہ محمود خان کی زیر صدارت صوبائی ٹاسک پورس پرائزم ازلا کا اہم اجلاس پشاور میں ہوا اجلاس کو بتایا گیا کہ قبائلی ازلا شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں معاشی سرگرمیوں کے لیے اقتصادی ترقیاتی منصوبہ تیار کیا گیا ہے اس پلان کے تحت اگلے تین سالوں میں شمالی وزیرستان میں سولہ عرب روپے کے چھپن منصوبے مکمل کیے جائیں گے جبکہ جنوبی وزیرستان میں چوبیس عرب روپے مالیت کے ستاون منصوبے مکمل کیے جائیں گے وزیرعالہ نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ زم شدہ ازلا میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاہ و بہبود کے منصوبوں کو بروقت مکمل کیا جائے ناظرین کراچی میں فیچر سامنٹ سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سیدن امنان اسمائی نے کہا کہ ملکی معاشی مسائل کی اوڈا کرپشن ہے یہاں شہباز شریف کے کلرک کے اکاؤنٹ سے چار عرب روپے نکلتے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیرعاصم نے اپنے ویژن سے ملکی بگڑی ہوئی معیشت کو بہتر بنایا ہم کرپشن کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں اور کاروبار کو آسان بنانے پر توجہ دے رہے ہیں کرونا وبا کے دوران ملکی وزنس کمیونٹی نے محنت سے بڑا منافق مائیا جو قابل تحسین ہے سامٹ سے خراب کرتے ہوئے سٹیٹ بینک کے گورنر ڈاکٹر رضا باکر نے کہا کہ پاکستان نے کرونا کی صورتحال کے دوران بہتر کار کردگی کا مظاہرہ کیا انہوں نے کہا کہ احساس پروگرم کے ذریعے لوگوں کی مدد کی جس سے دنیا نے سرہا انہوں نے کہا کہ وبا کے دوران ہم نے بنیادی معاشی اشاری کو قابو میں رکھا فسکل خسارے کو کم کیا جبکہ دنیا کے ممالک نے زیارہ کرزے لیے مگر ہم نے ایسا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے وبا کے باوجود اپنے ملک کے ریزروز کو بڑھایا ہے تاجر برادری کو مراد دیں تاکہ ملک کی معیشت کو کرونا کی اثرات سے بچایا جا سکے انہوں نے کہا کہ حکومت کے تعاون سے تاجر برادری کی بینکس نے مدد کی اور کرزے دیے جس سے ملک میں چار سو تیس ارب روپے کی سرمایہ کاری ہوئی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بوسار اور گورنر پنجاب چاہدری محمد سرور کے درمیان ملاقات گورنر ہاؤس لاہور میں ہوئی ملاقات میں صوبے میں عوامی ترقی اور خوشحالی کے لیے کیا گیا اقدامات مزید تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا اس موقع پر گپتگو کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ ملکی معاشی ترقی میں اپوزیشن کی رکاوٹیں غیر جمہوری اور غیر اخلاقی ہیں انہوں نے کہا کہ سیاسی مخالفین ہر معاملے پر پوائنٹ سکورنگ نہ کریں گورنر نے کہا کہ صحت انصاف کارٹ سمیت ہر منصوبے کا مقصد عوام کو ریلیف دینا ہے وزیراعلا پنجاب نے کہا کہ اپوزیشن کی کہانی اب ختم ہو چکی ہے منفی سیاست کا مقابلہ عوامی خدمت سے کرتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ الیکشن دو ہزار تئیس سے پہلے نہیں ہوں گے اور اپوزیشن ایسے خواب ہی دیکھتی رہے گی وزیراعلا نے کہا کہ کرپشن کو فروغ دینے والی اپوزیشن کا ایجنڈا کرپشن بچاؤ کے علاوہ کچھ نہیں ہے گورنر بلو جسان سید زہور آغاز سے اقوام متحرکی ریزیڈنٹ کو اور ینیٹر جیورین ہا نے اس نئے کوئٹا میں ملاقات کی ملاقات میں گلوبل وارمنگ، ڈیمز کی تعمیر ذریعی شعبے کی ترقی، پانی کے درست استعمال اور موسمی آری تبدیلیوں کے معاملات پر بات ہوئی گورنر نے کہا کہ بلو جسان خاص طور پر کوئٹا میں زیرہ زمین بانی کی سطح خطرناک حد تک کم ہوئی ہے آبی زخائر کے حوارے سے جامع پلاننگ نہ کی گئی تو صوبے کو خطرناک صورتحال کا سامنا ہوگا انہوں نے وزیراعظم بلین ٹریز سنامی پروژیکٹ اور پاکستان کے محول دوست اقدامات پر بھی بات کی ناظرین دیامر بھاشا ڈیمبر تیزی سے کام جاری ہے تاہم اس حوالے سے بہت بڑی پیش رفت ہے مسئلہ حل کر دیا ہے ہمارے نمائندے صادق بلوچ کی رپورٹ ملاحظہ کیجئے دریائے سندھ پر خیبر پختون خا کے زلہ کوہستان اور گلگت بلتستان کے زلہ دیامر میں زیر تعمیر دیامر بھاشا ڈیم کے حوالے سے انتہائی اہم پیش رفت زلہ کوہستان اور دیامر کے تھور اور کربن قبائل کے درمیان حدود کے درینہ تنازع کے تصویعے سے سامنے آئی جسے گرینڈ جرگا نے حل کر لیا یہ رقم دونوں قبائل کے درمیان دو ہزار چودہ کے تصادوں میں جا بھاک ہونے والے افراد اور املاک کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی کے طور پر دی گئی دیامر بھاشا ڈیم سائٹ پر تقریب سے چیئرمین وابڈا لیفٹینر جنرل مزمل حسین ریٹائرٹ اور کمانڈر ایف سی این اے میجر جنرل جواد احمد نے خطاب کیا دونوں قبائل کے درمیان اس تنازع کے حال سے خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان کے درمیان حدود کا مسئلہ حل ہونے کی را بھی ہموار ہو گئی دیامر بھاشا ڈیم میں آٹھ اشاریہ ایک میلین ایکر فٹ پانی زخیرہ ہوگا جس سے ایک اشاریہ تیس میلین ایکر رکبہ سہراب ہوگا منصوبے سے چار ہزار آٹھ سو میگوارڈ سستی بجلی نیشنل گریڈ کو مہیا ہوگی جبکہ اس ڈیم کی تکمیل سے تربیلہ کی لائف لائن میں پینتیس سال اضافہ ہوگا سادق بلوچ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ناظرین دوبئی ایکسپو میں وین الاقوامی سرمایہ کاروں کی خیبر پختونخواہ سیاحت کے لیے سرمایہ کاری پر آماد کی چار ہیاداشتوں پر تستخط کیا گئے پاکستان پویلین میں سیاحتی کانفرنسز کے موجود سیکیٹری ٹوریزم اور ڈیچی ٹوریزم اتارڈی کی موجودگی میں ہونے والی نجات داشتوں میں سوبے کے چار مقامات پر سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا گیا کانفرنس میں سمارہ گروپ نے منکیال سوات الماسا گروپ نے ٹھنڈیانی زون جنت گروپ نے ہنسد سوابی میں وارٹر ٹیم پاک جبکہ مزایہ گروپ نے مانسہرہ کی وادی گنول میں سیاحت کے فروغ کے لیے سفارشات پیش کی یہ یاداشت پبلک پرائیوٹ پارنرشپ کی امدہ مثال ہے جس سے سیاحت کے فروغ کے لیے مزید اقدامات کرنے میں معاونت حاصل ہوگی ناظرین ملتان میں سنتظار میں خواتین کو اپنی صلاحیتیں نگھارنے کے لیے مختلف ہنر سکھائے جا رہے ہیں جس سے یہ ہنر خواتین ملکی معیشت اور ترقی میں اہم کردار ادا کر سکیں گی اس بارے میں تفصیل جانتے ہیں فرحان مرزا سے سلائی کڑھائی کشیدہ کاری ٹیلرنگ فیشن ڈیزائن پینٹنگ اور بیوٹیشن کے کام میں مغن یہ خواتین ملتان کے سنتظار میں زیرے تربیت ہیں ڈی جی سوشل ویل فیر پنجاب کہتے ہیں ان خواتین کی تیار کردہ مصنوعات کو ڈیجیٹل مارکیٹ کے ذریعے دنیا میں فروخت کیا جائے گا خواتین جو بناتی ہیں ان کو بیچنا ان کو پروپلی مارکیٹ کرنا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہم اس میں پہلو فرس ٹائم انٹرڈوس کروا رہے ہیں جس کے ذریعے یہ چیزیں اویلیبل ہوں گی آن لائن بیچنے کے لیے اور خواتین اسے پیسے کما سکیں گی اپنے گھر میں بیٹھ کے جدید طرز پر ٹیلرنگ ڈریس ڈیزائننگ پینٹنگ اور بیوٹیشن کلاسز لینے والی ہنرمند خواتین بھی اپنے فن کو اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہیں خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے جہاں چھوٹے کرزوں کا سسلہ شروع کیا جا رہا ہے وہیں ملتان سنتظار کی طرز پر سوشل ویلفیر کے داروں کو مزید فعل کرنے کی ضرورت ہے سنت کے شعبے کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے ہی ملک کے لیے قیمتی ذرہ مبادلہ کمائے جا سکتا ہے فرحان مرزا پاکستان ٹیلیویین نیوز ملتان پاکستان میں سیاحت کے شعبے میں نوجواروں کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہیں حکومت اس شعبے کی ترقی کے لیے متعدد اقدامات کر رہی ہے یہ بات وفاقی تعلیم اور پروفیشنل ٹریننگ کی پالیمانی سیکیٹری وجیہہ کمر نے اسلام آباد میں کالیج آف ٹیوریزم اینڈ ہوتیل منیجمنٹ کی تقریب سے خطاب میں کہی انہوں نے کہا کہ پیشاورانہ اور تقنیقی تعلیم پاکستانی نوجوانوں کو معاشی طور پر خود مختار بنا سکتی ہے تقریب سے خطاب میں پاکستان ٹیوریزم ڈیویلپمنٹ کورپوریشن کے منیجنگ ڈیریکٹر رانہ افتاب و رحمان نے کہا کہ سیاحت کا شعبہ پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے نیشنل وکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے چیئرمن سید جاوید حسن نے کہا کہ پاکستان کی ساٹھ فیصد زائد نوجوانوں کی آبادی مختلف ہنر سے آراستہ ہو کر نہ صرف اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے بلکہ ملکی معیشت کو بھی عروج پر پہنچا سکتی ہے تقریب سے کوتھم کے بانی احمد شفیق نے بھی خطاب کیا انہوں نے تربیت مکمل کرنے والے گریجوئٹس کو مبارک بات دی آخر میں مہمانے خصوصی پارلیمانی سیکیٹری وجیہا کمر نے گریجوئٹس میں ایوارز اور سرٹیفیکیٹس تقسیم کیے پنجاب کے وزیر سوشل ویل فیر این بیدل مال سگیت جاور عباس بخاری نے بہاولپور میں زلعی انتظامی اور محکمہ سوشل ویل فیر کی جانب سے دیوار احساس کا افتتاہ کیا دیوار احساس پر غریب اور ضرورت مند افراد کے پہننے کیلئے کپڑے جوتے بچوں کیلئے کھلونے اور کتب کا انتظام کیا گیا ہے صبح وزیر سید جاور عباس بخاری نے کہا کہ دیوار احساس کا قیام شاندار اقدام ہے انہوں نے کہا کہ مستحق افراد کی افلاح و بہبود کے لئے حکومت ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے ای کامرس کے بارے میں وزیراعظم کے معاونے خصوصی سینیٹر آن عباس بپی نے سرحد چیمبر آف کامرس پشاور کا دورہ کیا اور تاجوں کے مسائل پر تفصیل گفتگی کی آن عباس بپی نے کہا کہ وزیراعظم کا ویشن ہے ملکی معیشت کی بہتری کے لیے تاجوں کو آسانیہ فراہم کی جائیں معاونے خصوصی نے کہا کہ پاکستان میرے با سال ای کامرس تجارت کا حجم پانچ ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا جبکہ ای کامرس کے ذریعے دس لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی ناظرین فروٹ فلائی پھلوں کی پیداوار میں کمی کا بہت بڑا سبب ہے لیکن ذریعی انیورسٹری ملتان کے ایک سائنس دان نے فروٹ فلائی کی پیدائشی صلاحیت کے خاتمے کے لیے مقامی صدا پر ایک سستی دوہ تیار کر لی ہے باغوانوں نے اس پاکستانی دوہ کو غیر ملکی عدیات کے مقابلے میں کہیں سستہ اور موثر کرا دیا ہے پاکستانی معیشت میں ذریعی پیداوار کا حصہ انتہائی اہم ہے تاہم ملک بھر میں پھلوں کی پیداوار کا قابل ذکر حصہ فروٹ فلائی کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے ذریعی انیورسٹری ملتان کے سائنسدانوں نے کیمو سٹرلن بیٹ نامی ایک ایسی دوہ تیار کی ہے جو فروٹ فلائی کا بہترین توڑ ہے اس میں ایک شوگر سلوشن ہے کچھ امائنز ہیں کیمیکلز کے طور پر یوز ہوتی ہیں اور پروٹین ہے اس کا جو خرچہ ہے وہ عام جو امپورٹ کرتے ہیں پیسٹی سائز یا اٹریکٹنز اس سے بہت کم ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بادہ اور نرد دونوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے ان کے پاپولیشن کام ہونا شروع ہو جاتی ہے کیمو سٹرلن بیٹ استعمال کرنے والے کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ مقامی سطح پر تیار کی گئی یہ دوہ نہ صرف غیر ملکی عدویات کے مقابلے میں سستی ہے بلکہ زیادہ مؤثر بھی ہے میرے پاس جن پلارٹس میں اس کا تجربہ کیا گیا اور پھر میں نے اپنے طور پر جب لارٹس کیل میں اس کو لگوایا تو اس کے بعد منصوہ والی بیٹ سے مقامی سطح پر تیار کی گئی اس دوہ کے اجزاء مارکیٹ میں عام دستیاب ہیں اس دوہ کے استعمال سے پیداواری لاغت میں نمائع کمی ہوگی ذرائی سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اس دوہ کے استعمال سے سالانہ دو سے تین ارب روپے کا پھل ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے جسے بیرون ملک ایکسپورٹ کر کے ذر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے خوضہ کلیم پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ملتان قبروں کا سلسلہ جاری ہے بھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا ساتھ ریے گا موسیقی 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 وزیراعظم امران خان کا وفاقی وزراء کے ہمراہ آئی ایس آئی سیکریٹریٹ کا دورہ وزیراعظم امران خان کے ہمراہ وفاقی وزراء بھی موجود تھے وزیراعظم نے آئی ایس آئی سیکریٹریٹ کا دورہ کیا ہے اس سے پر مزید تفصیل آنے کے نمائندہ بی ٹی وی نیوز اکرام اللہ محسود ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اکرام بتائیے گا وزیراعظم کے اس وزیٹ کے حوالے سے کیا تفصیل آتے ہیں ہم کے پاس جی بلکل وزیراعظم امران خان نے اہم وفاقی وزراء کے ہمراہ آئی ایس آئی سیکریٹریٹریٹ کا دورہ کیا وزیراعظم نے شورکا کا استقبال کیا اجلاس میں ملکی اس موقع پر اجلاس میں ملکی سلامتی اور افغانستان کی حالیہ صورتحال کے تناظر میں خطے میں درپیش تبدیلیوں پر بریفنگ دی گئی وزیراعظم نے قومی سلامتی استحقام اور خوشحالی کے لیے آئی ایس آئی کی کوششوں کو سراحا اور پاکستان کے قومی مفادات کے توفظ کے لیے کی جانے والی پیشاوران اور پریاریوں پر اتمنان کا اظہار کیا جی بہت بہت شکریہ ایک شام اللہ محسود آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے وزیراعظم عمران خان نے وفاقی وزراکی ہمراہ آئی ایس آئی سیکٹیریٹ کا دورہ کیا ہے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے حکومت پنجاب نے جھنگ کی تحصیل اٹھارہ ہزاری میں ایک سو تیس میلین کی گرانڈ سے علاقے کا واحد خواتین کالیج بنا دیا ہے جس کا باقاعدہ افتتہ وزیراعظم پنجاب کے مشیر فیصل حیات جب بانا نے کیا ہے کالیج کی تعمیر سے ستر کلومیٹر کا سفر کر کے شہر جانے والی طالبات اب اپنی ہی تحصیل میں عالی تعلیم حاصل کر سکیں گی مزید تفصیل بتا رہے ہیں سید ادنان نور تین لاکھ کی عبادی پر مشتمل جھنگ کی تحصیل اٹھارہ زاری میں سابق دور حکومت سے زیر التوا منصوبہ برائے خواتین گرز کالیج کو مجودہ حکومت نے ایک سو تیس میلین کے فنڈ جاری کر کے کالیج کی تعمیر مکمل کرنے کے ساتھ کالیج میں بقاعدہ کلاسز کا آغاز کر دیا ہے یہاں پر جھنگ کی وہ وحد پنجاب کی وہ وحد تحصیل تھی جہاں پر بچیوں کا کالیج نہیں تھا آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف اس کی بلڈنگ پایا تکمیل تک پہنچی ہے بلکہ بچیوں کے کلاسز کا بھی اجراہ کر دیا گیا ہے علاقے میں وحد درستالج کے قیام سے تحصیل اٹھارہ زاری کے دور دراز علاقے پور شاکر تھر روڑستان واسو استانہ کی طالبہ تعلیم حاصل کر سکیں گی یہاں پر کوئی پہلے اس سے پہلے کوئی گز کالیج موجود نہیں تھا لیکن بچیوں کے لیے بڑی مشکلات تھی یہاں سے تقریبا تیس چالیس کلومیٹر کا سفر کر کے جھنگ میں جا کر تعلیم حاصل کرنا پڑتی تھی علاقہ مکین حکومتی کارکردگی سے مطمئن دکھائی دینے کے ساتھ پر امید ہیں کہ اب ان کی بیٹیوں کو گھنٹوں کا سفر کر کے شہر کے کالجز میں نہیں جانا پڑے گا دہی علاقوں میں خواتین کے لیے گرز کالجز کا قیام حکومت کا خوشائن اقدام ہے سید عدنان نور پی ٹی وی نیوز چھائن پراظرین خبر دیں آپ کو پاکستان بیت المال اور قطر چیریڈی کتاب ان سے سوات میں تہشت گردی کے واقعات میں معذور ہونے والے ایک سو پینٹالیس افراد کو مسلوئی آزا لگائے گئے پشاور سے ریپورٹ کر رہے ہیں مداثر خان پختنخواہ کے زلے سوات میں شورش کی لہر کے دوران بم دماغو اور دہشت گردی کے دیگر واقعات میں جہاں بڑی تعداد میں بے گناہ لوگ مارے گئے وہاں ایسے افراد کی بھی بڑی تعداد تھی جن کی زندگیا تو بج گئی لیکن وہ عمر بر کے لیے معذور ہوئے ایسی ہی افراد کی بحالی کے لیے پاکستان بیت المال قطر چیریٹی اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پراستیٹیک این آرٹوٹک سائنسیز پی پاز نے مل کر مشترکہ کوششوں کا آغاز کیا جن کی بدولت سوات سے تعلق رکھنے والے ایک سو پنتالیس افراد کو مصنوع آزا لگائے گئے ان افراد کی علاج مالجی کے لیے قطر چیریٹی اور پاکستان بیت المال نے مالی معانت فراہم کی تھی قطر چیریٹی کے کنٹری ڈاریکٹر امین عبد الرحمن اور ایم ڈی بیت المال ملک زہیر عباس کوکر نے سوات کا دورہ کیا اور مصنوع آزا پانے والے افراد سے ملاقات کی اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم ڈی بیت المال ملک زہیر عباس کوکر نے کہا کہ دنشک گردی کے واقعات میں معذور ہونے والے افراد کی مکمل دادرسی تو ممکن نہیں لیکن مصنوع آزا کی مدد سے وہ اپنے معاملات زندگی بہتر طریقے سے سرانجام دیں گے انہوں نے کتر چیریٹی اور پی پاس انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا جن کے تاؤن سے معذور افراد معمول کی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو سکیں گے یہی لوگ جو ہے اکانومی کا دوبارہ یہ اس میں پاٹسپیٹ کریں گے پتر چیریٹی کے کنٹری ڈاریکٹر امین عبد الرحمن نے کہا کہ ان کا ادارہ مستقبل میں بھی فلاحی کاموں کی سلسلے میں تاؤن جاری لکھے گا بی پاس کے مینیجنگ ڈاریکٹر ڈاکٹر جاوید غنی نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں پینتالیس افراد کو مصنوعی آزا لگائے جا چکے ہیں جن کی تربیت مکمل ہو چکی ہے انہوں نے بتایا کہ دو افراد کو بائیونک ہاتھ بھی لگائے جا چکے ہیں جو سنسر کی مدد سے انسانی دماغ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مصنوعی آزا پانے والے ناظرین کرتار پو رہداری سے سکھیاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے کرتار پو رہداری سرحت پار بچھڑوں کو ملانے کی رہداری بھی بن گئی ہے کیامی پاکستان سے تھوڑا عرصہ قبل بچپن میں بچھڑنے والے فیصلہ باد چک بوگرا دو سو پچپن کے اچسی سالہ بزرگ صدیق کو بھائی حبیب سے ملا ہی دیا بچھڑے بھائیوں کے ملنے کے جذباتی مناظر سے وہاں موجود ہر آنکھ عشق بار بھی ہو گئی پاکستانی شہری صدیق پاکستان بننے سے کچھ عرصہ قبل اپنے بڑے بھائی سے بٹھڑ گئے تھے جو اس وقت تین چار ماہ کے تھے ناظرین شہر قائد ان دنوں سردی کی لپیٹ میں ہے رات کی تھنڈی تھنڈی ہواوں اور اپنے دوستوں اور فیملیز کے ساتھ سوپ پینے کا اپنا ہی مزا ہے جب سرد موسم ستائے تو گرمہ گرم سوپ کے یاد آئے کراچی میں سردیک شروع ہوتے ہی شہر قائد کے باسیوں نے کیا مختلف جگہوں پر لگے سوپ اسٹالز کا روخ کہیں شہری مختلف مسالوں سے تیار کردہ یخنی کے مزے لیتے نظر آئے تو کہیں تھنڈے تھنڈے موسم میں سوپ سے لطف اندوز ہوتے نظر آئے شہریوں کا کہنا تھا کہ سردیوں کے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے وہ اپنی فیملی کے ہمراہ گرمہ گرم سوپ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں سردی میں آپ کو پتہ ہے سوپ جو کافی بینیفیٹ دیتا ہے اور بچوں کو کافی زیادہ پسند ہے میں یہاں پہ آئیم ہوں اپنی فیملی کے ساتھ ہم کافی انجوائے کر رہے ہیں موسم بھی اچھا سردی کی وجہ سے ہم باہر جو نب بچوں کے ساتھ سوپ پینے نکلیں گے بچوں کو بھی پلائیں خود بھی پیے بہت اچھا ہے مزیکہ ہے سردی ہے مصیوب پینے آئیوں سٹونز مالکان نے بتایا کہ سردی بڑھتے ہی سوپ کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور لوگوں کا رش بھی بڑھ جاتا ہے چکن کون سوپ زیادہ چلتا ہے لیکن پسند کرنے والے لوگ یقنی پسند کرتے ہیں سردیوں میں چکن اور سبزیوں سے تیار کردہ سوپ نہ صرف بہترین قضاء کے طور پر عوام کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں بلکہ یہ نزلہ زکام اور دیگر وائرس سے بچانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں تھنڈے تھنڈے موسم میں گرمہ گرم سوپ نہ صرف حرارت پہنچاتا ہے بلکہ وضائیت بھی فراہم کرتا ہے آئیشہ آفرید پاکستان ٹیلیویشن نیوز کرا جی ناظرین اس کے ساتھ ہی کیابنیٹ آر کا وقت ختم ہوا ہمیں ہماری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجئے گریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلیویشن نیوز